فگوزہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کا ایک سو انواسیاں روز ہے وادی میں زندگی سے سکھنے لگی کشمیری عالمی برادری کی بے حصی پر نوحہ کنا ہے دوسرے جانے بھارت کی کشمیریوں کے خلاف ایک اور سازش بینکاب ہو گئی بھارتی محکمہ داخلہ نے وادی کی آبادی کو دس گناہ کم کر دیا ہے جنرل تظیر وادی کو بھارت نے جہنم بنا دیا ہے کرفیو اور لوگ ڈاؤن ایک سو اناسی میں روز بھی ختم نہ ہو سکا کشمیریوں کے معمولاتیں زندگی برباد ہو چکے ہیں سکول کالج اور کاروباری مراکز بند ہیں دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید کشمیری مستلسل ظلم و ستم سہنے پر مجبور ہیں سری نگر سمیت تمام بڑے شہروں میں جگہ جگہ بھارتی فوجی دائیونات ہیں جبکہ دکانیں اور کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے بھی بند ہیں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے بنابر ہے موبائل فان اور انٹرنیٹ سروس موتل ہونے سے کشمیریوں کا ساری دنیا سے رابطہ منکتا ہے دوسری جانے بھارت کی کشمیریوں کے خلاف ایک اور سازش بے نکاب ہو گئے بھارتی محکمہ داخلہ نے وادی کی آبادی کو دس گنا کم کر دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کی نئی داستان اکم ہو رہی ہے کشمیری وادی کے اندر ہی سسک سسک کے دم توڑنے لگے چھے ماہ طویل کرکیو کے باعث مقبوضہ کشمیر میں اشیخ و رونوش عدویات کی کمی پیدا ہو چکی ہے اور وادی کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہا ہے دنیا بھر میں موڈی سرکار کے اقدامات کی مضامت کی جا رہی ہے اور کشمیریوں سمیت انپسند لوگ موڈی سے وادی سے کرکیو کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت جمعو کشمیر پر لاغو آرٹیکل سری سیونٹی اور سرٹی فائیٹ اے کی منسوخی کا فیصلہ کیا اور پانچ اگز کو بھارتی صدر نے مقبودہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے مطالبہ آئین کی آرٹیکل سری سیونٹی کو ختم کرنے کے بل پر دسخت کیے پاکستان نے مظلوم کشمیریوں کی ترجمانی کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو ہر بیلو لقوامی پلیٹ فارم پر اجاگر کیا ہے